یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم بنیادی طور پر ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے حال میں کہ ہمارے یہاں کم سے کم ہمارے محلے میں ہمارے شہر میں ہمارے صوبے میں ایسا منظم انداز میں مکتب کا نظام قائم ہو جائے کہ ہماری کوئی خاتن چھوٹی بچی سے لے کر کے بڑی خاتن تک دینی تعلیم سے خالی نہ ہونے پاس دیکھو پورے ملک کے اندر جو تعداد ہماری بتلائی جاتی ہے وہ تقریباً بیس کڑوڑ لیکن میں کہتا ہوں یہ کم ہے ہماری تعداد کم سے کم تیس کڑوڑ ہے کتنی ہے؟ تیس کڑوڑ جب تیس کڑوڑ اگر ہماری تعداد ہے تو اس کے اندر آدھی ہماری خواتین ہیں تو خواتین کے تعداد کتنی ہوئی؟ پندرہ کڑوڑ کتنی ہوئی؟ پندرہ کڑوڑ پندرہ کڑوڑ خواتین میں صرف ایک فیصد خواتین جو ہے نا پڑی لکھی ہیں اور وہ بھی دنیاوی تعلیم دینی تعلیم کا تو کوئی فیصد ہم تہی کر ہی نہیں سکتے ہمیں اپنی خواتین کے لیے دینی تعلیم کی فکر کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے؟ دینی تعلیم کی فکر ایک بات ہوئی؟ نمبر ایک کہ ہم سب سے پہلے اپنے خواتین کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کریں اور دینی تعلیم کی فکر کریں نمبر دو والدین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کریں یہ ہمارے دین کا حصہ ہے بچوں کے اچھی تربیت کرنا حدیث میں باقی اندر آتا ہے کہ بچوں کو اچھی اخلاق سے بہراور کروانا اپنے والد کے لیے اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے یعنی اگر کوئی والد اپنے بچوں کو بہترین اخلاق سکھا دے ان کی اچھی تربیت کر دے تو گویا کہ اس نے اپنے بچوں کو اتنا بڑا تحفہ دیا کہ اس سے بڑا کوئی اور تحفہ ہوئی نہیں سکتا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو آپ اس کا ساتھوے دن بہترین نام رکھو اس کا حقیقہ کرو اس کی بہترین تعلیم اور تربیت کرو اس کو عدب سکھلاو تو یہ ہمارے دین کا کیا ہے مالدین کو ہر ممکن کوشش اپنے بچوں کی تربیت کے لئے کرنا چاہیے ہمیں سب کو بختوں کا شکوائے گے ٹائم ہی نہیں ہم کمانے کھانے کے اندر کتنی بیزی ہیں اور اتنے ویست ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی فگر ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں کب بچوں کا ریزلٹ آگیا ہمیں نہیں پتا کب بچوں کے سکول بند ہو گئے ہمیں نہیں پتا اور چوکن نہ ہونا پڑے گا ہر جگہ پر ہمیں اپنے بچوں پر مکمل دھیان اور نگرانی کرنا پڑے گی کہ اگر ہمارے بچے اسکل جا رہے ہیں تو کن بچوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں غلط ایکٹیویٹیز تو ہمارے بچوں کے اندر بیدا نہیں ہو رہی ہیں ہماری بچیوں کی کن بچیوں کے ساتھ دوستیاں ہیں اس پر ہمیں کیا کرنا پڑے گا ٹیویشن کلاس جا رہی ہیں تو ٹیویشن کلاس میں ایسا تو نہیں کہ اس کے وقتوں سے پہلے جا رہی ہیں اور دوستیاں آ رہی ہیں وقتوں کے بہت دیر بعد میں آ رہی ہیں اور دوستیاں انجام دے رہی ہیں ان ساری چیزوں پہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا دھان دینا پڑے گا آپ کا جو وقت میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے بچے پرائیویٹ اسکل میں پڑھ رہے ہیں تو کوچنگ کی ضرورت ہی نہیں بچہ پرائیویٹ اسکل میں بھی پڑھے سوچنے کی بات اس سے اچھا تو ہم سرکاری اسکل میں پڑھا کے پھر کوچنگ کر دیں تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن پرائیویٹ اسکل میں پڑھنے کے بعد میں بھی اگر وہ کوچنگ پڑھ رہا ہے تو کیسہ پڑھ رہا ہے اور ہم کیسی پڑھے ہی کروارا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور ہماری بے حسی کی ایک انتہا ہے کہ ہم دنیا بھی تعلیم کے لیے نہ جانے کیا کیا کام کر رہا ہے ابھی اسکلوں کے چھٹے چل رہے ہیں اس کے بعد بچے کوچنگ جا رہا ہے ان سے پوچھے بھئیہ ابھی کائے کی کوچنگ کہنا ہے کہ اگلے سال کی تیاری کر رہا ہے اگلے سال کی کلاس کی ہم ابھی سے کیا کر رہا ہے تیاری کر رہا ہے اور دینی تعلیم کے لیے دو مہینے برابر چھٹی چاہیے اگر فون لگا کے پوچھو کہ بچہ نہیں آیا پڑھنے کے لیے نانی کے ماں گیا ہے کہاں گیا ہے نانی کے ماں گیا ہے صاحب کو رب اسکل شکر ہوں گے جب آئے گا یہ ہماری بحثیت کیا ہے اللہ من دے ہمیں بہت زیادہ مہتات ہونے کی ضرورت ہے دینی تعلیم کو لے کر کے اور بچوں کی تربیت کو لے کر کے